اب ہم دوستوں آپ کو لے کر آ گئے ہیں پون جی کے گھر یہ ایک کمرے کا مکان ہے اور ہم آپ کو اس مکان اور اس گھر سے سمبندیت کچھ بھی جانکاری آپ کو دینا چاہتے ہیں جو شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے پون جی کتنے سال کی نوکری ہو گئی میری کوئی دس سال کی نوکری ہو گئی دس سال کی نوکری اور دس سال کی نوکری میں انہوں نے دیکھئے جو گھر ان کو ملا ہے وہ بھی یوزنہ سے سرکاری یوزنہ سے وہ ہے اور وہ ایک کمرے کے مکان میں فلال یہ رہتے ہیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر وہ کلینڈر یہ ایک ہی کمرے کا مکان ہے یہ سرکار نے یہ ہمارا کچھن ہے یہ پون جی کے پریوار سے سمبندیت کچھ فوٹو یہ ایک ہی چھت کے ریچے ہے یہ ایک اور چھوٹا کمرہ ادھر ہے یہاں میں دکھاؤں آپ کو یہ وہ کل جوہ سمپتی ہے جو اس وقتی نے دس سال کی نوکری میں جوڑی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا ستھی ہے کیا حالت ہے لائٹ بھی فیلال نہیں ہے یہاں پر اس لئے ہم آپ کو فوٹیج یہ ہے جو کمرے کی اور فون کی روشنیوں سے یہاں پر دکھا رہے ہیں اب میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک اور کمرے کا یہ ہمارا باتھروم میں فیلال کوئی دروازہ تک بھی نہیں ہے اور ادھر ہمارا یہ شاید ٹوائٹ ہے ہاں جی ٹوائٹ یہ ادھر ہے یہ سسٹم ہے اور یہ ہمارے پھر اپنا یہ ختم یہ ہمارا گھر کا حال ہے پون جی کا ایک چیز اور دکھاتا ہوں آپ کو سلنڈر بھی دیکھئے کتنا بڑے والا رکھا ہے چھوٹا ہے ان کو اب تک یوزنے کا جو لاب ہے سرکاری یوزنہوں کا وہ شاہد ان لوگوں تک نہیں پہنچ پایا اس کا آشریہ سم کہیں یا کیا کارن کہیں اس کا ہو سکتا ہے میں خود ہتھ پردبت ہو گیا یہ سب دیکھ کر یہ سب جان کر یہ تھی ہماری خاص ملاقات نربیہ کارن کے دوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے سجا دینے والے فنسی دینے والے جلاد پون جلاد سے جو آج ہمارے ساتھ ہے اور آج ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جنہوں نے اپنے وچار ہمارے ساتھ شیئر کیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک